اسلام علیکم دوستو آپ سن رہے ہیں بائیو کمیسٹری چینل میں آسین انساری کو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہر نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن کے لیے بیل کے نشان کو کلک کریں آج ہم دیکھیں گے کہ نوول کرونا وائرس کیا ہے نوول کرونا وائرس ایک نیا وائرس ہے جس کی پہلے کبھی پہچان نہیں ہوئی تھی صحت اور اس سے مطلقہ تمام ادارے دن رات کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ پتہ لگایا جائے کہ اس کا سورس کیا ہے یہ جو نیا نوول کرونا وائرس نمدار ہوا ہے اس کے سورس کا پتہ لگانے کے لیے صحت اور اس سے تمام مطلقہ ادارے دن رات کوشش میں لگے ہوئے ہیں کرونا وائرس کی بہت بڑی فیملی ہے ان میں سے کچھ انسانوں میں شدید بیماری پیدا کرتے ہیں اور کچھ دوسرے جانوروں مثلا اونٹ، بلی اور چمگادروں میں پائے جاتے ہیں یہ نیا وائرس سب سے پہلے دسمبر 2019 میں چائنہ کے شہر وہان میں نمدار ہوا علامت ظاہر ہونے سے ایک سے چودہ روز پہلے ہی لوگ اس کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں زیادہ عمر کے لوگ اور ایسے اشخاص جن میں دوسری بیماریاں مثلا دمہ، شگر اور دل کی بیماریوں کا مسئلہ ہو کو کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں عام علامات میں تیز بخار، پٹھوں میں درد، جسم میں درد، خوشک خانسی، سانس لینے میں دشواری، ہونٹوں کا نیلا ہو جانا، سینے میں درد اور دباؤ، سونے اور چکنے کے ہیس ختم ہو جانا یہ وہ علامات ہیں جو کرونا وائرس سے متلہ لوگوں میں پائی جاتی ہیں احتیاطی تدابیر کرونا وائرس سے بچنے کا سب سے بہترین حل صرف اور صرف احتیاط ہے کیونکہ یہ ایک متعدی بیماری ہے انفیکشیس ڈزیز ہے گورنمنٹ آف پاکستان اس بیماری سے متعلق آگاہی، احتیاط اور بچاؤ کے طریقوں کے بارے میں معلومات دن رات لوگوں میں فراہم کر رہی ہیں اپنے ہاتھوں کو بار بار تقریباً بیس سیکنڈز کے لیے سابن سے واش کریں اگر پانی اور سابن مجسر نہ ہو تو ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں چھینک اور خانسی کے وقت اپنے مو اور ناک کو دھام کے رکھیں حجوم والی جگہوں سے دور رہیں کرونا میں مطلع افراد سے دور رہیں تمام احتیاطی تضابیر کے ساتھ ان کی دیکھ پھال کریں کرونا سے متعلق تازہ ترین معلومات فیلحال آج کی ڈیٹھ تک ایسے کوئی ثبوت نہیں ملے جس سے ثابت ہو کہ لہسن کے خانے سے نئے نوول کرونا ویرس سے بچا جا سکتا ہے آج کی ڈیٹھ تک ابھی تک ایسی کوئی معلومات اور ثبوت نہیں ملے جس سے ثابت ہو کہ نوول کرونا ویرس مچھر کے کاٹنے سے منتقل ہو سکتا ہے کرونا ویرس تھنڈا موسن نئے نوول کرونا ویرس کو نہیں مارتا انٹی بارٹکس ویرس کے خلاف کام نہیں کرتی کیونکہ انٹی بارٹکس صرف لکٹیریا کے خلاف کام کرتی ہیں نئے نوول کرونا ویرس چائنہ کی بنی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے سے نہیں پھیلتا یا ایسے ملک کے چیزوں سے جو کرونا سے متاثرہ ہو آئیسولیشن اور کرنٹینہ کیا ہے آئیسولیشن اور کرنٹینہ عام پبلک ہیلپ سٹریٹیجیز ہیں جو متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد دیتی ہیں آئیسولیشن اور کرنٹینہ ان لوگوں کو جو بیماریوں میں مقتلع ہوں مخصوص دن کے لیے سب سے الگ الگ رہنے کا نام ہے تاکہ یہ متعدی بیماریاں دوسرے لوگوں کو متاثر نہ کر سکیں آئیسولیشن اور کرنٹینہ معاشرے کے صحت مند لوگوں کو متعدی بیماری سے بچاؤں میں بہت کاریگر ثابت ہوئے ہیں دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ جلد از جلد اس وائرس کا خاتمہ ہو اور موسر عدیات جو اس کے علاج کے لیے کاریگر ہوں وہ تیار ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان اور تمام عالم اسلام کو نوگل کرونا وائرس سے محفوظ رکھے آمین